موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سابر علی حاضر ہے تین ٹی وی میں پروگرام صاحبات کے ساتھ ناظرین وہی کچھ ہوا جس کا ڈر تھا جس کے خدشات تھے جس کے تحفظات تھے پی ٹی آئی پوری کی پوری الیکشن سے باہر ہو گئی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نہ صرف یہ کہ پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھین لیا بلکہ پوری جو انٹرا پارٹی الیکشن تھے اس الیکشن کو جو ہے کالدم قرار دے دیا جس کے نتیجے میں پی ٹی آئی اب آٹھ فروری کے آٹھ فروری کو ہونے والے الیکشن میں حصہ بحثیت پارٹی نہیں لے سکتی اس طرح اب پی ٹی آئی کو آزاد امیدوار جو ہے وہ میدان میں لانے پڑیں گے لیکن اگر پی ٹی آئی آزاد امیدوار لائے گی تو ان کی شناکت کیسے ہوگی چونکہ ہر امیدوار کا جو ہے جو انتخابی نشان ہوگا وہ مختلف ہوگا اور ایک حلقے سے کئی آزاد امیدوار ہو سکتے ہیں کوئی جیسے کہ ایک پارٹی نے جس کا سیکریٹریٹ لندن انٹرنیشنل ہے انہوں نے بھی آزاد امیدوار لانے کا اعلان کیا ہے اور بہت سارے لوگ آزاد جو پارٹی جن کا تعلق نہیں ہوتا تو بیشتر لوگ ہوتے ہیں وہ آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑتے ہیں تو اس طرح ایک ایک حلقے میں کئی آزاد امیدوار ہو سکتے ہیں تو یہ کیسے پتا چلے گا کیسے اس بات کی شناکت ہوگی کہ فلا آزاد امیدوار جو ہے وہ پی ٹی آئی کامیدوار ہے تو پی ٹی آئی کے لیے سمجھ لیں کہ بلکل یہ ایک طرح سے سیاسی موت ہے سیاسی موت کا فیصلہ ہے اور اب پی ٹی آئی کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس فیصلے کو لیے مزید سپریم کورٹ میں جائے سپریم کورٹ میں چیلنج کرے لیکن سپریم کورٹ دیکھتے ہیں کہ جائرے کے یہ فیصلہ جب دیا ہے الیکشن کمیشن پاکستان نے وہ بھی ایک کہن ادارہ ہے تو باران پی ٹی آئی ظاہرے کے اس کو چیلنج کرے گی لیکن فوری طور پر جو پی ٹی آئی کے جو اب ثابت چیئرمنٹ کلائیں گے بیریسٹر گوھر خان صاحب ان کا جو تازہ جو ردیہ مل ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے اس فیصلے کو ایک سادش قرار دیا ہے گوھر خان نے اس فیصلے پر اپنے تحفظات کا ازار کیا اور کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو وہ دائرے کے صحیح نہیں مانتے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آٹھ فروری کو ہونے والی الیکشن پی ٹی آئی کو مائنس کر کے کیسے ہوں گے ٹھیک ہے یہ بات تو کہیں جا رہی تھی کہ عمران خان صاحب تو مائنس ہوں گے عمران خان صاحب تو الیکشن نہیں لڑ سکیں گے وہ تو نا اہل ہو چکے ہیں لیکن یہ امکان نہیں تھا کہ پوری پی ٹی آئی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اس کے جو الوینٹرہ پارٹی الیکشن وہ کال ادم ہو جائیں گے اور ان سے بلے کا نشان جو ہے واپس لے لیا جائے گا تو یہ بڑا دھچکہ ہے اس طرح اب جو میدان میں جو گھوڑے ہیں وہ وہی گھوڑے ہیں جو تنہا دوڑیں گے اور جید جائیں گے چونکہ ان کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اور اب نون لیک کے لیے میدان صاف ہے ایک جانب تو یہ پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر کرنے کا یہ فیصلہ سامنے نظر آتا ہے تو دوسری جانب جو کافزات نامزد کی جمع کرانے کے لیے جن جماعتوں نے مطالبہ کیا تھا کہ جی اس پہ اضافہ کیا جائے ہم نے آپ کو گدشتہ روز بھی کہا تھا کہ ظاہر ہے کہ انتے مطالبہ پہلے بھی مانے گئے جو کافزات نامزد کی کا جو وقت ہے وہ دو روز بڑھائے جائے تو انہوں نے مکمل طور پر مطالبہ تصریم کرتے ہوئے صرف ایک روز نہیں بلکہ دو روز حسابہ کر دیا ہے اب چونکہ آج کی صورتحال تک جو آج جو نومینیشن تھے وہ بھی داہرے کے ان کو پتا تھا کہ دو روز کا اضافہ ہو جائے گا اس لئے ابھی پوری طرح امیدواروں کے فیصلے نہیں ہوئے ٹکٹ جاری نہیں ہوئے اور جو کاغذات نامزدگی داخل کی جانے تھے وہ بھی مکمل طور پر نہیں کیے گئے تو اب دو روز جو ملے ہیں یقیناً ان دو روز دو نامزدگی اور پاکستان پیوپس پارٹی بھی امکیم پاکستان بھی اور جی ایو آئی فے بھی تو اب وہ ہم نے آپ کو بار بار بتایا کہ ظاہرے کے انتخابات ہیں انتخابات میں تو ظاہرے کے ایک دوسرے کے خلاف بھی بیان دینا ہے ایک دوسرے کے خلاف محاذ بنانا ہے لیکن یہ سب ظاہری ہے الکشن لڑنے کے لیے اپنے اپنے ووٹ اپنے اپنے ووٹر کو جو ہے اپنی جانب کھیچنے کے لیے لیکن یہ سارا جو کھیل ہے جو ایک دوسرے کے خلاف ہے اگر پیوپس پارٹی کے خلاف بیان دے رہی ہے اگر پیوپس پارٹی نون لیگ کے خلاف بیان دے رہی ہے اگر امکیم پاکستان جو ہے وہ پیوپس پارٹی کے خلاف جو ہے وہ محاض بنائے ہوئے تو یہ سب الیکشن تک ہے اور جب الیکشن ہو جائیں گے تو سب پھر ایک دسترخان پہ ہوں گے کھانے کا جب وقت آئے گا تو ایک دسترخان پہ سب بیٹھے ہوں گے جیسے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بیٹھے ہوئے تھے اور باہرہا یہ تاثر بلکہ کھل کر کہا گیا خود زرداری صاحب نے کہا ہے کہ آنے والی جو بھی حکومت بنے گی وہ مقلوط حکومت بنے گی لیکن راستہ صاف ہو گیا ان سب کا یہ سب کے لیے بلکل ہر رکاوٹ دور ہو گئی اصل رکاوٹ جو تھی وہ پی ٹی آئی تھی اور آخر وقت تک ظاہرہ کہ ان جماعتوں کو بھی یہ خدشہ تھا اور جو لوگ پی ٹی آئی کو جو اپنے لئے خطرہ سمجھ دیتے ان کو اس بات کا پورا خدشہ تھا کہ اگر پی ٹی آئی کو بلے کے نشان کے ساتھ اگر الیکشن میں موقع دیا گیا تو پھر باقی جماعتوں کا صفایہ ہو جائے گا تو یقینا جو ووٹ بینک وہ یہی کہا جا رہا تھا کہ ووٹ بینک جو وہ جو ووٹر ہے وہ داہرے کہ عمران خان صاحب کی طرف مائل ہے چونکہ مظلومیت کا ووٹ ہے کوئی بھی سیاست دا ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا سیاست دا کوئی بھی ہوں لیکن اگر وہ جیل میں ہوں گے ان کے راستے میں الیکشن لڑنے کے راستے میں رکاوٹ ڈالی جائیں گی تو وہ مظلومیت کا ووٹ پڑھے گا تو اب مظلومیت کا ووٹ پڑھنے کے راستے بھی بند کر دیے گئے آزاد امیدوار کا کوئی شناف نہیں ہوگی کہ وہ پی ٹی آئی کے ہوں گے یا کون سو آزاد امیدوار جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہوگا چونکہ ایک خلقے سے پاک پنج ددد بارا بارا جو ہے وہ آزاد امیدوار ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جو گوھر خان صاحب ہیں جو اب سابق چیئرمن ہوگئے پی ٹی آئی کے انہوں نے شاید یہ کہا تھا اپنے کسی بیان میں کہ پی ٹی آئی کا بلے کا نشان نہ ملا تو ان کے پاس پلان بی اور پلان سی بھی ہے اب پلان بی اور پلان سی کیا ہے کیا وہ کسی اور جماعت سے جو ہے وہ جو ہے کسی اور جماعت کی چھتری جو وہ حاصل کریں گے اس کا انتخابی نشان حاصل کریں گے کون سی ایسی جماعت وہ ہو سکتی ہے کہ جس کے ساتھ ان کی ایسی مفائمت ہو ہمیں اگر کوئی بڑی سیاسی جماعت نظر آتی ہے سیاسی جماعت نظر آتی ہے تو جماعت اسلامی ہے جس کی ایک طرح سے پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اور کراچی کے بدیاتی انتخابات میں اس بات کا مظاہرہ بھی کیا گیا اور حافظ نئیم الرحمان صاحب جا کے جمران خان صاحب سے جا کے ملے بھی تھے ان کی جیر جانے سے پہلے اور دائرے یہ تاثر دیا گیا تھا تو اب کیا جماعت اسلامی اپنا پلیٹ فارم دے گی اپنا فورم دے گی لیکن جماعت اسلامی وہ جماعت ہے جو دائرے کے کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کرتی کسی کے ساتھ اس انداز میں اپنا پلیٹ فارم کسی کو نہیں دے سکتی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے کون سی سی جماعت جو ہے وہ اپنا انتخاب نشان دے گی کہ جس پر پی ٹی آئی الیکشن لڑ سکے گی اور موجود اور صورتحال میں جب لوگ پی ٹی آئی کو امران خان صاحب کو مائنس کرنا چاہتے تھے اور آخر کار انہیں مائنس کر دیا گیا تو اس صورتحال میں وہ کسی اور جماعت کا پیٹ پارم یا کسی اور جماعت کا انتخاب نشان کیسے انہیں استعمال کرنے دیں گے وہ تو جو ایک تاثر بن رہا تھا کہ لیول پلین پیلڈ جو ہے وہ حاصل نہیں ہے تو وہ بلکل کھل کر یہ سامنے آگیا کیا وہ پہلے سے ہی متنازع قرار دیے جائیں گے یا پھر یہ ہے کہ پیٹی آئی اگر سپریم کورٹ میں جاتی ہے تو سپریم کورٹ ان کے لیے دائرے کیا فیصلہ دیتی ہے کیا سپریم کورٹ کیا سپریم کورٹ اور پاکستان الیکشن کمیشن اور پاکستان کے فیصلے کو مسترق اور ابھی کھیل ختم نہیں ہوا ہے غیر کھیل جاری ہے آنے والے چند روز مزید اہم ہیں کہ سپریم کورٹ سے پیٹی آئی کو کیا ریلیو مل سکتا ہے چونکہ جو جسٹس اثر من اللہ کی سربراہی میں جو فیصلہ دیا ہے وہ بڑا ریلیو ہے پیٹی آئی کو سائفر کیس میں ان کو بلکل رہا کرنے کا حکم دیا ہے اور اس عدالتی فیصلے کے بعد پیٹی آئی کی علقوں میں بڑا جشن منایا جا رہا تھا زمان پارک میں لوگ پہنچنا شروع ہو گئے تھے اور کچھ ویلاغرز نے اور سوشل میڈیا پر یہ بھرپور چجر پرونڈا کیا جا رہا تک بس عمران خان رہا ہونے والے رہائی کا وقت بھی دے دیا گیا اور بڑے شادیان بجائے جا رہے تھے لیکن اس بات کو نہیں دیکھا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب اگر ایک کیس میں ان کی رہائی کا حکم بھی ہے تو تو شاہ خان کیس میں بھی گرفتہ رہے ہو کئی اور کیس بھی ہیں تو جن کو جن کو دیکھنا نہیں چاہتے وہ کیسے ان کو رہا کر سکتے کیسی ان کی رہائی ہو سکتی ہے تو یہ اتنا بڑا فیصلہ جو انٹرہ پارٹی الیکشن ہے وہ ہی کل ادم قرار ہو گئے بلے کا نشان چھین لیا گیا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ سائیفر کیس میں یہ بڑی اہم بات ہے آخر سائیفر کیس میں ان کو ریلیو کیوں دیا گیا اس سے کیا وہ حاصل کرنا چاہتے لیکن یہ ممکن نہیں تھا کہ سائیفر کیس میں اگر حق میں فیصلہ آگیا ہے تو ان کو کوئی ایسا ریلیو نہیں جائے کہ وہ جیل سے رہا ہو جائیں اور الیکشن لڑ سکیں تو یہ اس طرح کے تمام دروازے پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے بلکل بند نظر آتے کہ آٹ پروری کے الیکشن میں حصہ لیں اس طرح جو اصل مقابل ہے وہ میدان میں نہیں ہوگی جو مقابل جماعت اگر پیپرز پارٹی مسلم لی نور اور انکیم پاکستان اور جی ای پھر اگر اگر آپس میں لڑ رہے تو اس کو مقابلہ نہیں کہا جا سکتا یہ تو نورہ کشتی کہا جا سکتا یہ صرف اپنی نشستے لینے کے لیے جیتنے کے لیے لڑ رہے ان کو الیکشن کے بعد پھر ایک دسترخان پہ بیٹھنا ہے ان کو انتخابی نتائج کے بعد پھر ایک پلیٹ پاپ پہ کھٹا ہونا ہے پھر ایک مخلود حکومت میں بیٹھنا پھر ایک دسترخان پہ بیٹھنا تو اس طرح مسلم لی نون جو ہے وہ آٹھ فروریڈی کے الیکشن میں جیت کی علامت بن گئی ہے دائرے راستے میں کوئی رکھاوات ٹی ہے اس کی کامیابی میں جب اصل مقابل ہی جب مقابلے پہ نہ ہو تو پھر دائرے کے وہ الیکشن میں کون مقصد ہے انہیں ہرا سکتا ہے جب اصل مقابل نہیں ہے مقابلے پر تو الیکشن میں کوئی نہیں ہرا سکتا وہ تو جیتنا ہی جیتنا ہے تو ان کی جیت جو ہے مسلم نون کی وہ یقینی نظر آتی ہے اور وہ آپ کے علم میں ہے کہ الیکشن کے اعلان سے قبل یہ تاثر بلکل جب سے میاں نواز شریف صاحب پاکستان کی واپسی ہوئی ہے جس طرح ان کا استقبال ہے اور جس طرح جو ان کے مخالفین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب بحیثیت پرائم تو پی ٹی آئی جو ہے اس کے پاس جو آپشن ہے بی اور سی پلان ہیں ان میں بائی کارٹ کا آپشن بھی اگر پی ٹی آئی کو ریلیو نہیں ملتا ہے عدالت سے سپریم کورٹ سے اگر کوئی فیصلہ ان کے حق میں نہیں آتا تو ان کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ بائی کارٹ کریں تو ایک اتنی بڑی جماعت جو ایک بڑی جماعت دائرے جو ابھی نیر سال تک اقتدار میں تھی اور جو سب سے زیادہ مقبول جماعت تھی دو ازار اٹھارے کے الیکشن میں سب سے بڑی جماعت اکسیلتی جماعت بن کر سامنے آئی تھی اور اسٹیبلشمنٹ کی سب سے بڑی لادلی جماعت تھی تو جب اس کے ساتھ یہ ہوا ہے اور اس کے آزاد امیدوار اگر الیکشن لڑیں گے تو ان کو بھی کیسے لڑنے دیا جائے گا اور جب انہی کو الیکشن ہی لڑنے دیا جائے گا پیٹی آئی کی جو آزاد امیدوار ہے اور مختلف جو دلستان کی خبریں آ رہیے کہ جناب ان کے تاغذات چھین لیے گئے ان کی گھرکتاری ہو گئی ہے ان کے تاغذات جمع کرانے میں جو ہے وہ رکاوٹ ڈالی جاری ہیں اور جیسے کہ کراچی سے خاص طور پر بلکہ پورے سن سے پیٹی آئی کا کوئی امیدوار سامنے نہیں آیا بارال دو روز جو اضافہ ہوا ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ پیٹی آئی کے امیدوار آزاد امیدوار کے طور پر کون لوگ سامنے آتے ہیں انہیں کیا انتخابی نشان دلتا ہے اور آنے والے دنوں میں کیا پیٹی آئی کو عدالت سے ریلیف مل سکے گا نہیں مل سکے گا اگر نہیں ملا ریلیف تو پیٹی آئی کیا اپشن کیا پلان بی ہے کیا ایک اور جو پرانی امکیم جس پر کہا جائے انہوں نے جس طرح آزاد الیکشن میں سلینے کا اعلان کیا ہے لیکن کیسے وہ تو گراؤن پر بھی نہیں ہیں پیٹی آئی تو گراؤن پر ہے اس کے بہوجود الیکشن لڑنے کی پوزیشن منظر نہیں آتی تو جو گراؤن پر ہی نہیں ہیں وہ کیسے الیکشن لڑنے جن جن کو کاغذات واپس لینے ہیں جن کی جان جب کاغذات نامزدی کی جان پرتال ہوگی اور حتمی امیدوار ان کے پیریز جب سامنے آئے گی تب پتہ چلے گا کہ کون کس کے مقابل ہے اور بہرحال اصل مقابلہ ہی کرنے والا اگر مقابلے سے باہر کر دیا جائے تو پھر وہ الیکشن کیسے الیکشن ہوں گے تو ناظرین یہ ہماری آج کی گتگو اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت ہو میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ تنگ ٹی وی ایش ڈی چینل کو سبکرائب کر لیں اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں اس کے ساتھی آج کی نشط سے سابر اینی کو اجازت اللہ حافظ